ہارون صاحب بھارت جو نصب کر رہا ہے اس فور ہنڈرڈ میزائل یہ روسی ساختہ دفاعی اعظام ہے مگر کہاں پر نصب کر رہا ہے یہ ٹارگٹ کیا ہے اصل میں اس کا پاکستان ان کی ساری آرمی کی ڈپلائیمنٹ ہی پاکستان کے خلاف ہے اب تو یہ بس کہنا چین میں انہیں ڈپلائیمنٹ کرنے پڑی ہے انہوں نے چین کے خلاف کبھی ڈپلائیمنٹ اگر کیا تو براہ نام کیا ساری ڈپلائیمنٹ جب یہ چیخ رہے تھے نا کہ پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹرک ہے تو جنرل کیانی نے ایک جملے میں کہا تھا مائیکل مولن سے جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے یہ کسی اور سے کہ ان کی آرمی کی طرح ڈپلائیمنٹ ہے تو دیکھیں ساری پاکستان کا خلاف ہے تو وہ تین سو بیس میزائل ہیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہے اتنے یونٹ ہیں اور اتنے یہ ہے اور وہ ہے تو وہ ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں اور ان کا کہاں کہاں نظف کیے ہیں لاہور سیالکوٹ یعنی حدف کیا ہے مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر بہاولنگر بہاولپور ابھی دو یونٹ اور کریں گے کچھ کر چکے ہیں کچھ کریں گے دو چین کے خلاف کیے ہیں تو اس نے تو لیے اپنا جب ترکی نے تو وہاں قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ اس کا نامی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں یہ اس کا ترجمہ ہوگا تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا تین سال پر سے پردہ گفتگو ہوتی رہی ترکوں نے لیا تو ان پر پابندیاں لگا دی میں انہیں امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمشن دے دے گا میں خدہ ہی دے گا تو وہ پاکستان کے پاس بھی ہے اچھے بپن راوت کی جو حدثہ ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری تجویز اور اس کی تھی اور اس کو یعنی پیروی بھی اس نے کی اس کی بسیکلی وہ حادثہ نہیں تھا بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں اب دیکھیں نا وہ تو تحقیقات سے ایسے کسی انٹرینگ تھیوری کو فورا نہیں مان لانا چاہیے اب وہ معلوم نہیں کیا واقعہ ہوگا اچھا لیکن حرون صاحب اس فور انڈر کی مزارے یقینی طور پر پاکستان کے دفاعین اظام بہت مضبوط ہے مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ان کے پاس ایس فور انڈر ہے ہمارے پاس ایس سری انڈر ہے اور ہمارے پاس تین سو ساٹھ مزائل ہیں اور اب مزائلوں کے کتنی فریصت میں نے آپ کو بنا کر دی مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا بالکل میرے پاس ہے شاہین ہے نصر ہے خطف ہے غزنوی عبدالی غوری ابابیل رات برکا یہ پاکستان کے بڑے اچھے مزائل ہیں ابابیل تو ایسا مزائل ہے میں سولہ مزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں اور آپ کو خبر دوں جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے اتفاق تھے یہ خوش قسمت ہی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے پاکستان بہت جل ایس فور انڈرڈ جیسا مزائل بنا لے گا خود بنا لے گا جی زبردست ہے رون صاحب زبردست ہے یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے پر کرتے ہیں لیکن میں سائنس دانوں کو جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں میرا سورس ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں پانچ سال لگے تھے انڈینز کو ٹھوس انڈرڈ بنانے میں مزائل میں دو طرح کا انڈرڈ ہوتا ہے اپنا وہ لیکوٹ اور دوسرا ٹھوس انہوں نے ٹھوس صرف ٹھوس انڈرڈ بنانے میں مزائلی میں کہہ رہا ہے پانچ سال لگا ہے پاکستانی سائنس دانوں نے سبا دو سال میں ٹھوس مزائل والا انڈرڈ بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیٹ پہ اور اس کا غوری کے والے دن اس کا تجربہ ہونا تھا یہ شاید اس دنوں نے ایٹم بم کا ہوا تھا تو وہ کسی نے سادش کی ایک تو یہ کی کہ وہ اس جگہ پہ کوئی جاسوس ہوگا یا پتہ نہیں کون لو آدمی تھا کہ اس کے نیچے کوئی چیز لگا دی ہیں جی؟ یعنی کوئی گلو وغیرہ ایسا سخت دوسرا یہ کہ امریکی تیار نمدار ہوگا فضاء میں اب وہ کس لئے ہوئے تھے یہ پتہ نہیں چل سکا کس لئے ہوئے تھے تو وہ تجربہ روک لیا گیا ورنہ پاکستان بہت پہلے اس کا تجربہ دوسرا بھارت کی تیار نمدار ہوگا ایک تو یہ کہ آب و ہوا یہ موسم اس ایس فور ہنڈرڈ پہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے دوسرا بھارت کی تیار نمدار ہوگا ہوتا ہے یہ جو ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر ہے جو گرافیا یہ جو اس کی یہ ٹرین ہے زمین کی نویت ہے اور موسم دونوں اثر انداز ہوتا ہے ہمارا یہ سو کلومیٹر تک کا ہے لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں ہمارے پاس جی ٹین تیارے ہیں ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا بتق بنی تھے لوہے کی ایک اور جو انہوں نے تیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے تیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا ہے میزائل ہو انشاءاللہ انڈیا حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر انڈیا نے ایسی کوئی ہماکت کی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہمارے پاس اور بھی کچھ سادہ سامان ہے نسخہ ہے ہمارے پاس جو لوگ جو معلوم ہیں نا لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ ہارون صاحب ریشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے جو ازادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کی ہے چارلی حیبڈو جو رسالہ اس پر تنقید کیا فرانس کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے مذہب اور مسلمانوں کے جذبات کے حوالے سے جو الفاظ کئے ہیں پیوٹن is a very very practical person دیکھئے وہ اس وقت انڈیا گیا جب وہ پیسے انہوں نے دے دی اور میزائل ڈیلیبر کرنے تھے وہ کہتا ہے میں تصویریں کھچوانے کے لیے نہیں جاتا وہ ایک practical آدمی ہے اور بہت غربت سے اٹھا ہے ایک common sense کی بات ہے جو اس نے کی اس نے اس پر غور کیا ہوگا کہ وہ اس سے ملا ہوگا اس کو کہ بھئی یہ لوگوں کی دلہ داری کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک تاریخی باقی یہ ہے کہ روسی جب ہوئے christianity انہوں نے قبول کی تو مسلمانوں کو وفد بھی گیا تھا وہ انہیں قائل نہیں کرسکا ورنہ یہ روس والے ایک زمانے میں یہ تو مسلمانوں کے زیر نگیر ہیں آپ کو بتا ہے تیمور نے تو انہیں والگا تک دھکیل دیا تھا صحیح اور ترکوں سے بڑی شکستہ کھائی ہیں ہمارے ساتھ آپ ٹھیک ہیں مطلب جو بھی ہوا لیکن یہ ہے کہ وہ سودہ سالف تک ہے نا انہوں نے یہ تو نہیں ہوتا ترکی نے بھی ڈرون دیا ہے انڈیا کو یہ جب تا آپ کسی کو اس سے نہیں روک سکتا ہے یہ دکانداری ہے اپائیک حکومت کا کام ان لوگوں کو سھوپا جاتا ہے جن کی دیانتداری مسلمانوں پھر ان کی تربیت کی جاتی ہے پھر رفتہ رفتہ وہ سیکھ جاتے ہیں ٹھیک وہ لوگ جو عرب کے بددو تھے انہوں کیا پتا تھا حکومت کیا ہوتی ہے رسول اللہ نے ایک حکومت بنائی چلائی ذمہ داریاں سوپی تربیت کی سکھایا جہاں غلطی ہوئی سکھایا چار ہزار آدمیوں کی آپ نے تربیت فرمائی لگ بھگ انہوں نے دوسروں کی تربیت کی یا جب ماسٹر جن کی رسول اللہ نے تربیت کی ان کا کیا مرتبہ تھا حضرت عمر کے واقعات ملتے ہیں کیسے لوگ کی تربیت کرتے تھے دوسرے بزرگ بھی تو وہ اپنا آپ ایک نظام بناتے ہیں میکنزم بناتے ہیں تعلیم دے ایک اخلاقی معاشرے کا سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ یہ اخلاقی زبال سے دو چار ہے اس کا کوئی ادارہ اس سے بچا ہوا نہیں ہے کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے کبھی آپ کہتے ہیں کہ فوج ذبہ دار ہے کبھی آپ کہتے ہیں پولٹیکل پارٹی کبھی آپ کہتے ہیں میڈیا ذبہ دار ہے کبھی آپ کہتے ہیں علماء ذبہ دار ہیں کبھی آپ کہتے ہیں تعلیمی ادار اس کے بعد کبھی آپ کہتے ہیں پورا معاشرہ ہوا اخلاقی زبادہ کا شکار ہے اور علمناک بات یہ ہے کہ کسی کو اس کا اس کے ساتھ ہینہیں بحita ہو اور تعلیم اخلاقی تھوبیہ تو تعلیم آئے عشرة اور کیا؟ challenging انگریز جو ہے وہ اپنے وطن سے پانچ ہزار میل دور ہوتا تھا وہ برطانیہ کا وفادار ہوتا تھا اس کو سینس اف سیکورٹی دی جاتی تھی کہ بھئی تم اگر تو تم پہ مشکل آئے گی تو تمہارے پیچھے ریاست کھڑی ہوئی ہے یہی حکومتیں اس طرح چلتی ہیں اس کا بھی میکنزم بن سکتا ہے بلکل ابھی فیل وقت تو یہی فیصلہ ہوائے کہ ایک سوہ اکڑ کے اوپر جو ہے اس کی کاش کی جائے گی اور یہ اس کا پریجیکٹ ہے شبلی فراس کا اور بطور سائنس میں منسٹر کے فواد صاحب نے بھی اچھا کام کیا تھا شبلی صاحب سے یہ خیال نہیں تھا کہ وہ کام کریں گے اس طرح کا کوئی تو مگر انہوں کیا اچھا کیا اور یہ ایک یہ ایکسپورٹ کر دیا جائے گا یہ کوئی بنگ بینے کے لیے تھوڑی دی جائے گی لوگوں کو ٹھیک ہے ایک آخری سوال حروم صاحب پھر میں آگے بڑھوں گی بڑے بڑے سرمایہ دار یہ تنگر تحکیر کا موضوع نہیں ہے مجھے صرف ایک سوال کا حروم صاحب جواب چاہیے بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے والے تاجر لوگ اس چیز کا لائسنس حاصل کرنے کوشش کریں گے کیا کسی سیکٹر کو یہ لائسنس دیا جائے گا نہیں آپ مجھے نہیں پتا وہ سفارش کتنی چلتی ہے چلتی تو ہے سفارش یہ تو جو ترجیح ہونی چاہیے چھوٹا ذمہ دار چھوٹا کاشتکار دو اڑائی اکٹ جس کے پاس زمین ہے اس کو بلائیں اس کو ٹریننگ دیں اور اس کے بعد اس سے ذرا بڑا اس کے بعد اس سے بڑا تو پھر جتنی بیت آپ کوئی لاکھو ایکٹ نہیں پیدا کر سکتے فوری طور پر دا سے بارہ ڈالر تو ایک بیج کی قیمت ہے وہ کہاں دے گا اس کو انٹریسٹ فری لون دیں وہ جو نچلا غریب طبقہ ہے جب وہ خوشحال ہوتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے اس کے بعد پیسے ہوں گے بچے کو پڑھائے گا انہیں ڈاکٹر بنائے گا انجینئر بنائے گا اس ملک کے بنیاد کو مزید مضبوط کرے گا